اور یاد رکھی گا آپ کی بے بے آپ سے جتنی محبت کرتی ہے آپ کی ٹیچر آپ سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے ستر گرہ زیادہ اللہ آپ کو چاہتا ہے اس لئے تو کبھی ہماری ہماکتوں پہ ہماری خباستوں پہ ہمیں کچھ کہتا نہیں ہے کبھی نہیں آگے کہتا ہے ارتخاربی ایکی کرنڈیاں تو وہ کہتا ہے اچھے چل اوکی لیکٹ اٹھ گو آگے چلیں وہ آپ نے ضرور وہ ہوگا زندگی میں کبھی تکلیف آیا تو وہ نہیں تھا پھوڑ گمہ سیٹی بجا سیٹی بجا کے بول بھائیا آل ایس ویل زندگی کا مزا لیں انچوائے کریں ایک ایک لمحے کو انچوائے کریں وہ بات ضروری رہ گئی تھی بابا جی کہتے تھے ماضی کے الپم اٹھا کے مت پھریں میں جب چھوٹی سی تھی میری امی میں رہ گئی میرے اپو میری امی کو چھوڑ کے چلے گئے میرے مامو نے ایک دن ہمیں شادی میں ضلیل کر دی ہے آپ ان لمحوں کو کیوں اٹھا کے پیر رہے ہیں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں آپ چچا ابراہیم کو کیوں نہیں یاد رکھتے جنہوں نے آپ کی فیسیں دیتی ہیں یا امجد تایا کو کیوں نہیں یاد رکھتے یا اس ہمسائے کو جس نے برے وقت میں آپ کے باپ کا یا ماں کا ساتھ دیا تھا آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں نہیں بدل سکتے چھوڑ دیں مستقبل بنا سکتے آپ اپنا نہیں بنا سکتے سوچ سکتے ہیں پلان کر سکتے ہیں مجھے تو نہیں پتا نا میں یہاں سے باہر بھی جا سکوں گا تو آج آکے آپ کے پاس بچتا ہے یہ لمح موجود جس میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں اور یہی پل کی زندگی ہے اور یہی سپین ہے میں قسم کہا کے کہتا ہوں کہ یہ سپین ہے ایک لمحے کا وہ لمحے گزار گزار کے میں نے ساٹھ لمحے گزارے تو ایک منٹ بنا ایک منٹ ساٹھ سیکنڈ کا ایک گھنٹہ بن گیا چوبیس گھنٹے کا ایک دن بن گیا تین سو پیسٹ دن کا ایک سال بن گیا دس سال کی ایک دہائی بن گیا اور میں تریپن سال کا ہو گیا لیکن جیہا میں آپ بھی کی طرح ایک لمحہ ہوں اس لمحے کو تکلیف میں ڈالیں آپ کے چیروں پر مسکرات رہے یہاں سے فریوں مزا نہیں زندگی کا اگر میں آپ کو برا بھی لگ رہا تو یہ سوچ لے کے چلے بے اوقوف نے انہی پانچ منٹ دس منٹ بعد چلے جانا ہے ابھی کئیوں نے کنٹیجن میں بھی جانا ہونا آپ میں سے کہ اوہ 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 چائے بھی ہیں گے بلا اس ساری چیزیں ہوں گی زندگی میں اس لمحے کو ضائع نہ کیجئے گا وہ ایک پیر صاحب تھے رہے وہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے ان کے چیلے صاحب تھے تو بڑی لہیم شہیم بڑی خوبصورت دوشیزہ آئے اور اس نے کہا جی تم میں سے کوئی دریاں پار کرا دے گا دریاں چڑھا با تھا وہ بزرگ بار ان نے اٹھایا کندے پہ اور پڑھلی طرف اتا رہا چل پڑے آگئے اب وہ ان کے چیلے سات 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 پندرہ بیس دن کے بعد کہتا ہے مرشد ایک بات پوچھو اس نے کہاں پوچھو کہتا ہے تنی خوبصورت دوشیزہ تھی اس کا لمس بتا سکتے ہیں کیا تھا پیر صاحب نے کہا یار میں تو اس کو پندرہ دن پہلے اس پار اتا رہا تھا تو انہیں ابھی تک سر پہ اٹھا رکھا اس کو بری باتوں کو مت یاد رکھیں کسی کی ٹومیں مت رہیں اپنی زندگی جی ہیں آپ یقین کریں کہ آپ سارے کے سارے اتنے طاقتور ہیں اتنے پاور فول ہیں لیکن آپ کو اپنی طاقت کا نہیں پتا وہ بابا جی کہتے ہیں ہاتھی کی آنگ چھوٹی ہوتی شاید اس ویعہ سے اپنے وجود کو نہیں پہچان سکتا میری قوم کی ہر بچی ہر بچہ طاقتور ہاتھی سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے لیکن بدنصیبی سے کئیوں کی آنکھ میری تنا چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو اس کا جسم اس کی جسامت اس کا حجم نظر نہیں آتا آپ زندگی میں سارے گولز اچیب کر لیں گے آخر میں میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا میں نے بہت ٹائم لے لیا آپ کا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیا فائدہ کر سکا ہوں میں اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے ایک بہن بھائی میں اکثر ہی سناتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایک بہن بھائی ایک سمندر کے کنارے سپنیاں چون لے تھے تو جب تھک کر جانے لگے تو بہن نے کہا بھائی سے کہ میں نے چوکلیٹ کھانی ہے وہ بھائی دکان پہ گیا چھوٹا بچہ تھا اور کہتا جی میری بہن نے چوکلیٹ کھانی چوکلیٹ دو اس نے کہا پیسے کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس میں پاس سپیہ ہیں اس نے سپیہ رکھتی اس نے بھی دکاندار نے بڑی زہانہ سے چھے نکالی ہی باقی واپس کی گلے میں ڈالی ہی اس کو چوکلیٹ دے دی وہ چوکلیٹ لے کے کھا کے مزے سے چلے گئے تو ساتھ نے دکاندار نے کہا نا تیرا دباک رہا ہے اس سپیہ دی بھی چوکلیٹ آن دی ہے تو اس دکاندار نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے سپیوں کی چوکلیٹ نہیں آتی لیکن جب یہ بات بڑا ہو کے جان پائے گا کہ سپیوں کی چوکلیٹ نہیں آتی تو اس کا گونڈنس اور صلح رحمی پر بلیب ہو جائے گا میں آپ سے بھی مزاہرش کروں گا ساری زندگی سپیوں کے بدلے چوکلیٹ باٹیئے گا آپ کا کوئی اچھا دوست نہیں بنتا آپ اس کے اچھی دوست بن جائے آپ کو اتفاق سے اگر بد نصیبی سے شور اچھا نہیں ملتا آپ ایک اچھی بیوی بن جائے آپ کو ماں با بچے نہیں ملتے آپ اچھی بیٹی بن جائے آپ نے جہاں اختیارات کی بات کی یہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں سب سے زیادہ عورتوں کہتا ہوں میں بولتا ہوں مجھے کئے لوگ فیمنسٹ کہتے ہیں میں کہتا ہوں یار تمہیں کیوں نہیں سمجھاتی میں مخالف کی بات کروں گا نا مجھے کئے لوگ کہتے ہیں بڑی تھلے لگا ہے اے ہو جی ویڈیو بناندہ جی بیوی سے ماں بھی مانگ لیں بیوی بھلا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عورت کچوے کی مانند ہوتی جو آپ سے ڈر جائے نا تو وہ اپنا وجود اندر لے جاتا ہے عورت بھی ہوتی ہے مرد ایسا نہیں ہوتا یہ ڈر جاتا پھر کچوے کچوے کی طرح نہیں ہوتا یہ پھر دلیر ہو جاتا ہے پھر ڈر بھی جاتا ہے پھر دلیر یہ ہے عورت واحد ہوتی ہے کچوے کی طرح پھر اندر گھس جاتی ہے پھر میرے ساتھ رہتی تو پچھس تیس سال ہے قبر میں اتر جاتی لیکن پھر میں اس عورت تک نہیں پہنچ سکتا اس کے دل کی بات اس کے دل کا راز نہیں جان سکتا تو اس لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اپنی عورتوں کو دل رہا کے مت رکھا کرنا کی یہ ماری جانا ہے یار ایڈا پینڈا کٹن تو بعد پھر جی ایٹی جانا ہے پھر کرنا کی دنیا تھے تو میں تکلیف میں کیوں گزار ہوں نہیں دیکھیں جی افتخار صاحب وہ دیکھیں دنیا ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئی وہ جی مریخ پہ چلے گئے اور یارو چند بچے ہوں دے نے سارے نوسبہ سے نا لاؤت آڈی میر بانی ان کو جینے دیں اپنی زندگی ایسے کر کے بھاگ جاتی ہے بھاگ رہے دیں مطلب چھوڑ جاتی ہے چھوڑ جاتی ہے اس بڑھائی ساری مطلب سکول سے بھاگنے کی بات کرتے ہیں این میں کر لیا تو پھر کیا ہو گیا یار اس کی ڈگری اس کے ساتھ ہے لیکن کیا وہ ایک اچھا انسان ہے ساری اچھا بڑی سنجیدہ باتیں تو ہو گئیں تو یہ چلے یہ بدائیاں ہوگیں تو میں آپ کو کچھ شاہری سنا کے اپنا اکزام کرنے چاہوں گا آپ کو میں وہی سناتا ہوں جو آپ نے سنایے بھی وہ ہے کہ کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپی رہنا کسی بشر کا جو راز پاؤ یا ایت دیکھو تو چپی رہنا اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کرے دیں تمہیں منائیں تمہاری ہستی کے گیت کہیں تمہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپی رہنا جواز یہ ہے دلیل یہ ہے ضعیف لمحوں کی لگزشوں کو حرام ناتوں کی قربتوں کو ہماری ساری خباستوں کو ہماری ساری ہماقتوں کو وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے مگر وہ چپ ہے اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا بابا جی شفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر گل کین علی نہیں ہوں دی کوئی گل روکن والے بھی ہوں دی ہے وہ بریک زندگی میں زبان کو بھی اور دماغ کو بھی لگانی بڑی ضروری ہے اپنے لئے ضرور وقت نکالی ہے آپ بڑے ذرخیص لوگ ہیں بہت آلہ ہیں آپ سارے کے سارے میں آپ کو بتا ہوں ہوں آپ کے چیرے اور آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں مجھے بڑے انرجیٹی ہے اور آپ کچھ کریں گے اس ملک کے لئے اور میں دعا بھی کروں گا زندگی کے بارے میں صرف یہ جان لے یہ دھوپ اور چھاؤں ہیں خوشی اور غمی تکلیف اور راحت میں نے کہیں سمجھ لیا کہ زندگی صرف وہ ہوتی ہے جس میں اسائشی ہوتی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں اپنے فینس کو جانتا ہوں جو کھرپتی ہیں جب میں باہر جاتا ہوں ملک سے ان کے پاس بڑی بڑی مہنگی گاڑی ہیں ان کے پاس نوٹوں کے ٹھیر ہیں پونڈز ڈالرز چھے گولیاں کھا کے سوتے ہیں نیند کی اتنے مزے کہ گلانسکو کے موسم میں یا لنڈن کی اتنی خفصت بارش کے اندر چھے گولیاں کھاتے ہیں میں نے کہایا سر بڑی انسائٹی ہے کیا کروں یار وہ چند ہے وہ جڑا ہے وہ برامدیا جی ستا ہوں دا ہے کول اساسا اس کی دو جوتیوں ہوتی ہیں وہ سر کے نیچے رکھتا ہے سو جاتا ہے صبح تک کے لئے کبھی اس کو دیکھا ہے کور سے اے سی نہیں اوف ماما میں تو بلا ہوں گئی یونیسٹی میں یہ ہوتا ہے اوپ آئی کی ہوگی ٹھائر جا کی ہوگی زندگی کے اندر جب تک آپ ہارنا نہیں سیکھیں گے آپ کبھی نہیں جیتیں گے آپ تکلیف برداشت کرنا نہیں سیکھیں گے آپ کبھی راحت نہیں پاسکتے آپ راحت دیں گے نہیں تو ملے گی بھی نہیں پریشان نہ ہوئے گا کائنڈلی ڈپریس نہ ہوئے گا میں ڈپریشن سے گزرا ہوں یہ بڑی خوفناک چیز ہے اتنی خوفناک چیز ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ اسی society نے دیا تھا انہی رشتوں نے دیا تا کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو آپ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں آپ کی زندگی اسے بھی نہیں ہوتی ہے لیکن آپ سے منسلک لوگوں سے جڑی ہوتی ہے آپ کی صالح کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے آپ کے دیور کے ساتھ بروبوں میں ہوسکتی ہے آپ کی نند کے ساتھ ایسا ہوسکتا جو آپ کو ڈپریس کر دیں گی آپ کی زندگی نہیں ایسی ہوتی لیکن کئی زندگیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایسا خامن مل گیا یا ایسی بیوی مل گئی جو لا پرواہ ہے تو تکلیف میں مت جائیں اپنا حق چھوڑنا سیکھیں بابا اشواق احمد مجھے کہتے تھے کہ کاکا کمپلین کرنا چھٹ دے اے چنگے لوگ نہیں ہوتے اور لکھتے تھے کاغذ پہ اس وقت سولہ کروڑ عبادی تھی تو لکھتے تھے اشواق احمد جس کو پورا پاکستان جانتا ہے جو صدارتی تمغای آفتہ ہے اس کا حصہ ایک بٹا سولہ کروڑ ہے اے سوسائیٹی دے وچ اپنے رائٹس منگنا ٹور جانا میں تانو بڑی صحیح گال کہہ رہے ہیں کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حقوق نہ مانگے میں ہی کہہ رہا ہوں یار تانو نہیں مل دے تسی اپنے فرض ادا کرنے شروع کر دے بڑا مزہ آئے گا زندگی میں آپ نے وہ چوٹی ضرور دیکھی ہو کہ وہ جو لائن مناکی جاری ہوتی ہے اس کیا کہ انگلی کریں تو وہ اوپر سے آ جاتی ہے پھر آگے اس کو روکے پھر اوپر سے آ جاتی ہے الٹی میٹلی وہ وہاں پہنچتی ہے اپنی منزل پہ آپ تھک جاتے ہیں جتنی رکافٹیں ہیں جتنی تکلیفیں ہیں انہوں نے کہنا تو تیر آزمہ ہم جگر آزمہ ہیں چلا جاتا دیکھنے کی کرنی ہے اور پریشان نہیں ہونا میں بار بار کہتا ہوں آپ پریشان مت ہوئے گا زندگی میں اس زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس زندگی کے ساری پرولمز کے حل اللہ تعالیٰ نے اسی زندگی میں رکھے رہے ہیں کسے بابے کول نہیں ہوندے کسے ایسے اس کے پاس نہیں ہوتے میں گئے روکلوان لفظوں کے تھے اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہم اطا کی ہے اس نعمت کو دیکھیں آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت تخلیق انسان زندگی راجدہ کے شکل کیسی ہے یعنی افتخار کے ہونٹ کیسے ہیں اوہ خدا آدھا واسنہ کسے تنقید کرنے ہو کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق انسان پوری کائنات آپ کے آپ سب کے دسترس میں دے دی میں اس میں ایب نکالتا ہوں میری جرد دیکھیں کہ میں کیا حرکت کرتا ہوں اور کبھی نہیں سوچتا کہ سامنے علیہ کے دل پر کیا ہوگی محبت کو اپنی دل میں جگہ دیجئے نفرت کو کھاڑ کے پھیک دیں نفس جس کو میں شیطان کہتا ہوں اس کی باتوں کو چھوڑ کے رحمان کی باتوں کو مانیے زندگی کے اندر اتنے مزے ہیں اتنی خوبصورت اتنی خوشگوار اتنی عالی زندگی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جو میں صرف اس بات نے کہتا دیکھا تھا آج وہ میڈم امینہ نے میرسا ٹھیک نہیں کیا میں بہت پریشان ہوں خدا کی قسم اس چیزوں کو زندگی سے نکالی ہے اللہ تعالی آپ کو رہاتے بھی دے گا اللہ تعالی آپ کو کامیابی بھی دے گا آپ اس پاکستان کا مستقبل ہیں آپ کے قبیلے کی ایک عورت میرے گھر میں رہتی ہے میرے نکاح میں میں آپ کو قسم کھا کے یقین دلاتا ہوں میں نے اس کو بڑی راتوں سے رکھا ہے میرے دو بیٹے بیٹھے ان سے پوچھ لیں میرا ناغن ہٹ ہوا 5.5 ریٹنگ آئی مجھے کال آئی جیو سے سر مبارک کو ساڑھے پانچ کی ریٹنگ آئی ہے میں کہا کمال ہو گیا پیچھے سے آواز آئی سنیے دس روپے کا پدینہ لے ہیں میں کہا اچھا جی میں پدینہ لینے چلا گیا مجھے اس میں کوئی حد تک محسوس نہیں ہوتی بھئی اس میں کیا پرولم ہے اگر آپ نے بیوی کے مدد کرتے ہیں محبت ہے یار مجھے اس سے اور کہتے جی بڑی تلے لگا ہے اچھا یار تو کہی جا تیری مہربان زندگی میں انسانوں سے جڑ کے رہنا خوشی سے جڑ کے رہنا آپ فلم میکر بھی بن جائیں گے آپ سکرپ رائٹر بھی بن جائیں گے آپ سب کچھ بن جائیں گے جب آپ زندگی جینا چھوڑ دیں گے اللہ کی عطاؤں سے نظر اٹالیں گے اور کمپلین کرنے والے ہو جائیں گے آپ کی زندگی عذاب ہو جائیں گے میں وہ شخص نہیں جو کہوں جی کامیابی کے ساتھ طریقے پہلا ڈیووشن دوسنا تنگ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے میں نے اسے سٹارٹ میں کہا تھا میں تو سماج سیوک ہوں میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے لیکن یہ ضرور میں کہوں گا میرے پاس آپ سب کے لیے محبت بہت زیادہ ہے آپ سب کے لیے احترام بہت زیادہ ہے اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے میں ہیں یہ سب مجھ سے بہتر ہے میں ان سے کم ترین ہوں میری جو باتیں آپ کو جو اچھی لگے رکھ لیجئے گا جو بری لگے وہ ڈس ویڈ میں پھیک دیجئے گا آخر میں میں کہنا چاہوں گا کہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں وفائیں یاد رکھتا ہوں جفائیں چھوڑ دیتا ہوں کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں میں سب لوگوں سے ملتا ہوں عدب سے بات کرتا ہوں یہ شورت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں اور شیر دیکھئے کہ تکبر شور کرتا ہے کرو تظلیل لوگوں کی تکبر شور کرتا ہے کرو تظلیل لوگوں کی میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں اور آخری شیر ہے کہ کوئی دل کو دکھائے مسکرہ کے بات کرتا ہوں کوئی دل کو دکھائے مسکرہ کے بات کرتا ہوں نبی کو یاد رکھتا ہوں خطائیں چھوڑ دیتا ہوں میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں وفائیں یاد رکھتا ہوں جفائیں چھوڑ دیتا ہوں اللہ میں کامیر آسانیہ عطا فرمایا اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمایا آمین تینک